بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر پاکستان کی ڈاکوں کی پاکستان کے چوروں کی پاکستان کے غیطاروں کی اور پاکستان کی ملکی معاشرت کو تباہ کرنے والوں کی خوالے سے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اور بہت جل یہ دونوں باپ پیٹا قانون کے شکنجے میں ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت نے جس طرح سے سازش کے ذریعے اس اقتدار کو دوبارہ حاصل کیا جس طرح سے رات و رات کو عدالتے لگائی گئیں اور جس طرح سے بغیر کسی جرم کے عمران خان کو ان کے عوضے سے برطرف کر دیا گیا ناظرین یہ لوگ سازش کے ذریعے ہی حکومت میں آئے اور اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی سازشوں اور چالوں کا سلسلہ جاری رکھا اور ہر ممکنہ کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی حربہ آزما کے کوئی نہ کوئی چالہ آزما کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے را دھمکا کے اس حکومت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ باقی رکھا جا سکے لیکن ناظرین یہ تمام ایک کوششیں جو ہیں وہ ان کے اپنے موں کے اوپر ہی الٹ پڑی ہیں ان کی چالیں جو ہیں وہ ان کی گلے پڑ چکی ہیں اور جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں وہی آج انہیں بھکتنا پڑ رہے ہیں اور دوسری طرف ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیس طرح سے عمران خان نے پاکستانی قوم کو بیدار کیا اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ ہم اپنے ملک کے فیصلے اپنے ملک میں ہی رہ کر کریں گے کوئی باہی کا ملک جو ہے وہ ہمارے فیصلے نہیں کر سکتا ہم نہ ہی ان کے فیصلے قبول کریں گے اور نہ ہی ان کے فیصلوں کے سامنے سر چھکائیں گے ناظرین انہوں نے جب سے اقتدار سنبھالا اس ایمپورٹڈ حکومت نے انہوں نے بالکل بھی کوئی ایسا منصوبہ جو ہے وہ نہیں بنایا جس سے عوام کو ریلیف مل سکے یا پھر عوام کے دل میں ان کے لیے تھوڑی بوجھ گنجائش پیدا ہو سکے اور یہ امید کر سکتے کہ آنے والے الیکشن میں عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یا پھر ان کے حق میں ووٹ دے گی لیکن ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آیا کیونکہ پنجاب میں جب زمینی الیکشن ہوئے پنجاب چونکہ ان مسلمن حنون کا اپنا گھر تھا اور ان کا اپنا گھر اور اس میں سے اس کو جس طرح سے ہرایا گیا ناظرین وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور جب آپ کے گھر والے یا آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں تو پھر آپ باہر والوں سے کیا امید لگا سکتے ہیں اس کے بعد بھی ناظرین جب زمینی تغوات میں عمران کان نشاندار کامیابی جو ہے وہ حاصل کی پہلو تھی بڑا ان لوگوں نے کہا جی ہم لوگوں نے جی یہ جو ہے وہ عمران کان کی جو فتح ہے وہ ہم لوگوں نے قبول کر لی ہے ہم اس کا تسلیم کرتے ہیں لیکن ناظرین اس کے پسے پر تھا کچھ اوری مناظر تھے ان کی اوری چالے ان کی اوری ساتھشیں جو بات میں سامنے آئیں اور جس طرح سے پنجاب اسمبلی کی رولنگ کیس میں ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری نے جس طرح سے گیر آئین اور گیر قانون نے فیصدہ سنایا اور پھر اس کے بعد دوست مزاری کے اوپر پرویز علائی نے جو ہے وہ کیس کیا اور وہ کیس جب پرویز علائی کی حق میں دیا گیا تو موسیلنگ نون کے عراقین جو ہیں وہ گصے سے پاگل ہو گئے اور اسی گصے کی وجہ سے انہیں بالکل بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کن کے خلاف کیا کیا باتیں کرنے کر رہے ہیں نہ بنا دیا اور ان کے خلاف جو ہے جو کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اور اسے فالرزم نے چیف جسٹس پر طرح طرح کے اگزامات بھی لگائے کہ جی آڈیو جاری ہوئی ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے انہوں نے عمران کھان کے دباؤ میں آ کر ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے عمران کھان ان کے لادلے ہیں ہم ہمارے لیے ان کے فیصلے اور ہوتے ہیں عمران کھان کے لیے یہ فیصلے اور ہوتے ہیں سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ وہ چیف جسٹس پر دباؤ جو ہے وہ اس کو ڈال سکے تاکہ چیف جسٹس جو ہے وہ عمران کھان کے حق میں اپنا فیصلہ سنا نہ سنائے لیکن چیف جسٹس وہ بلکل بھی اپنے دباؤ میں نہ کر سکے وہ چیف جسٹس نے عمران کھان کے حق میں فیصلہ دیا اور اب جس طرح سے رات کو جو ہے وہ پنجاب پنجاب اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر کے لیے جو ہے وہ ووٹنگ ہونی تھی اور تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے سبتین کھان کو اس کے لیے منتقب کیا گیا جب دوسرے طرف جو ہے وہ مسلمی گنون کی طرف سے جو ہے وہ دوست مزاری تھے اور ڈیپٹی سپیکر سبتین جو ہے ان کو ایک سو پچاسی ووٹ پڑے اور جبکہ جبکہ دوسرے ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کو جو ہے وہ ایک سو پچھتر ووٹ پڑے اب اور سننے میں اور اس کے ساتھ ساتھ دوست مزاری کا پتہ بلکل صاف کرنے کے لیے کہ جی طریقہ نصاف جو ہے وہ اتقال ادم کی تحریک بھی جو ہے وہ ڈیپٹی صاحب کے اگینس لا رہے ہیں تو ڈیپٹی صاحب نے جو چال عمران خان کے خلاف چلی تھی وہ اب اس میں بڑی طرح سے پھس چکے ہیں اور اب اس میں سے نکلنے کی پیچھے ان کے پاس کوئی را نہیں ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی اور حربہ یا پھر کوئی اور چال ہے کہ وہ اس کیس میں سے باہر نہیں کر سکیں اور عبرتناک نشانہ بن چکے ہیں اور وہ اب کسی کو مو دکھانے کے لائک بھی نہیں رہے اس لئے ہی انہوں نے اب لوگوں سے جو ہے ملنا جلنا بھی بہت کم کر دیا کیونکہ ظاہر سے بات ہے جب وہ لوگوں سے ملیں گے تو لوگ اس کیس کے موالے سے باتیں کریں گے پوچھیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور ناظرین آپ بات کرتے ہیں حمزہ شہواز اور شہواز شریف کی کہ وہ کیس طرح سے قانون کے شکنجے میں جب شکنجے میں بری طرح سے پھس چکے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہو کا استانہ ہے مارٹل ٹاؤن میں کس طرح سے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی گئی ان کے اوپر روڑ کی جو گولیاں چلائیں گی اور جو ہے آسو گیس کے جو شیل ہیں وہ جو ہیں ان لوگوں کے اوپر جو ہیں وہ چلائے گئے اور کس طرح سے چادر اور چار دیواری کی جو چادر اور چار دیواری کا جو تو قدس ہے وہ کس طرح سے پر مال کیا گیا مقتل لوگوں کے گھروں پر ان لوگوں نے چھاپے مروائے ناجائز لوگوں کو قتل کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ اور سانہ ہے مارٹل ٹاؤن میں ہی تحقیق انصاف کے جو دو بندے ہیں وہ قتل کیے گئے ناظرین یہ اب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عمران کھان کی حکومت پنجاب میں تو آ چکی ہے عمران کھان کے پاؤں اس وقت پنجاب میں مضبوط ہیں اور وزیرا پرویز علاہی کو جب عمران کھان نے یہ حکم دیا کہ سانہ ہے مارٹل ٹاؤن جو کیس ہے اس کو دوبارہ سے ری اوپن کروایا جائے اور اس حوالے سے جتنے بھی معلومات ہیں جو بھی اس کی تفصیلات ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل سے کام کیا جائے ناظرین یہ خبر جیسے ہی آئی تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ حمزہ شہباز و شہباز شریف کی جو راتوں کی نیندیاں جو وہ اٹھ چکی ہیں کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سانہ ہے مارٹل ٹاؤن میں کیا ہوا اور کیا کروایا گیا تھا کس پر کیس بنے اور کس پر کیس بنوائے گئے کیونکہ رانہ سناولہ بھی اس حوالے سے کافی پرشان جو ہے وہ نظر آرہے ہیں کیونکہ رانہ سناولہ کا کھردار بھی سان ہے مارٹل ٹاؤن میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اس وقت رانہ سناولہ صاحب بڑھ بڑھ چر کے بڑھ کے مار رہے گی ہم نے چوارہزار ایک سو چوالیس کے قریب جو کیسز ہیں وہ کیئے ہیں لیکن اب وہی رانہ سناولہ کی باتیں جو ہیں وہ ان کے غلے پڑھنے والی ہیں اور اپنی انہی باتوں کی وجہ سے ناظرین وہ اس کیس میں بوری طرح سے پس چکے ہیں کیونکہ ناظرین جو جانتے ہیں کہ کسی کو قتل کروانے کے جرم میں آپ کو فانسی بھی ہو سکتی ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید بھی ہے اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پنجاب میں امران خان کی حکومت ہے اس لئے امران خان اب ان کو نہیں چوڑے گا اور جیس طرح سے سارے کیسز جو ہیں وہ ری اوپن کروائے گئے ہیں تو اب ان کا جو بچنا ہے ناظرین آپ وہ جو ہے وہ ناممکن ہو گیا جیسے ہی اس کیس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ کام کیا جائے گا اور جب تمام جو اس کے جو اور تمام جو پوائنٹ سینڈ کو ری چیک کرنے کے بعد جو جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے جی وہ اس میں بری طرح سے ان کو جو ہے وہ اس میں پھنس چکے ہیں وہ کابو آ جائیں گے ان کیا جو بھاگنا ہے وہ مشکل ہو جائے گا اور دوسری طرف ناظرین جو بڑا فارنگ فنڈنگ کیس کا جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک رولا جو ہے وہ ان لوگ نے بنایا ہوا ہے جبکہ جی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سب سے در فارنگ فنڈنگ کے کیسز جو ہیں وہ اس وقت پیپرز پارٹی اور مسلم نون کے اپنے ہیں ناظرین یہ بھی ان کی بھوگیاں کے گلے پڑنے والے کیونکہ جتنا یہ انسسٹ کر رہے ہیں عدلیہ کو الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کو بھی یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ فیصلہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور جو فارنگ فنڈنگ کے کیسز ہیں اس میں جو عمر عمران خان کو یہ پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین اور عدلیہ دوسرے تحریک انصاف نے عدلیہ کو عدلیہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ تینوں پارٹیز جو ہیں مسلم نون پیپرز پارٹی اور تحریک انصاف کے فارنگ فنڈنگ کے جو کیسز ہیں ان کو ایک ساتھ جو ہے انکسمات کی جائے اور ایک ساتھ ان کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے ناظرین فارنگ فنڈنگ کیس میں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ بری طرح سے جو ہیں انوالو ہیں اور جیسے ہی یہ کیس بھی چلے گا تو یہ اس فارنگ فنڈنگ کیس میں بھی ان دونوں پارٹیز اور ان دونوں پارٹیز اور خاص کر مسلم نون کو جو ہے وہ موہ کی کھانے پڑے گی اس لئے جو اس طرف چل رہے ہیں کہ یہ عدلیہ کو اس طرف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ فارنگ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ جلدی سے کریں ناظرین یہ بات بھی ان کے اپنے ہی گلے پڑ سکتی ہے کیونکہ فارنگ فنڈنگ کے کیس فارنگ فنڈنگ کے کیس میں جو ہیں یہ دونوں پارٹیز جو ہیں جو اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ان کا اپنا قدار کیا ہے اور ناظرین دوسرے طرف پیپس پارٹی کے رینما آسفر زرداری کی جی ہاتھوں کے توتے اٹھ چکے ہیں کیونکہ بران کھان نے ان کو میسیج دے دیا ہے کہ آپ پنجاب کے واجی ہو سندھ کی طرف آ رہے ہیں اس لئے وہ تیاری پکڑیں گھر جانے کی سندھ میں جس طرح سے ناظرین انہوں نے لوٹ مال جو جاری کی گئی ہے اور جس طرح سے وہ غریب عوام کا کھون نے چھوڑے ہیں ناظرین وہ سب آپ کے سامنے ہیں سندھ میں کوئی بھی ایسا کام پیپس پارٹی نے نہیں کیا جو کہ قابل تحسین اور جو اور جو کے جو ہے بڑا خوش ہو کے جو ہے وہ بتایا جے سکے کہ جی تحریک پیپس پارٹی نے سندھ میں یہ کام کیا ہے نہ ہی کوئی تعلیم کے حوالے سے نہ صحت کے حوالے سے نہ ہی زرداری صاحب نے یہ کوشش کی کہ دھر میں جو ہے وہ ہم اگر کوشش کریں جیس طرح سے وہاں پر بھوک اور افلاس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ مر چاہتے ہیں کوئی ان کے حوالے سے ان لوگوں نے کوشش نہیں کی ناظرین پنجاب میں مسلمین نون کو موکی پکھانی پڑی لے اور اب سندھ میں پیپس پارٹی کی پاری ہے اور پیپس پارٹی کو بھی ان کے لوگ اپنے ہی گھر میں ہی ان کو جو ہیں وہ چکست دیں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ بران کان کے حق میں ووٹ دیں گے اور طریقہ انصاف کو سندھ میں بھی فتح سے ہم کنار کریں گے 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 کنار کریں گے